دوستو امیر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بے وکوفی کر سکتے ہیں اور دنیا والے آپ کے اس بے وکوفی پر ہنسے گے بھی نہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عجیب و غریب چیز انتہائی مزہکہ خیز قیمت پر خرید سکتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھا بھی سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سترہ ایسی ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ آپ کبھی بھی خریدنا برداشت نہیں کر سکتے لیکن امیر لوگ وہ چیزیں نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ دنیا والوں کو دکھاتے بھی ہیں اور شو آف بھی کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر بکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشی ویلاغز یوٹیوب چینل دوستو میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہماری مہنگی ترین اشیاء کی لسٹ میں سترہویں نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک پیانو ہے جو کہ مکمل طور پر کرسٹل کا بنا ہوا ہے اور دنیا کے مہنگے ترین علات موسیقی میں سے ایک ہے جس کی قیمت تقریباً 3.2 ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 53 کروڑ 12 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہمارے لسٹ میں سولوے نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک مکناتی سی بیڈ ہے جو کہ ہوا میں ڈیڑھ فوڈ تک معلق ہے اور 900 بلو گرام تک کا وزن بدداشت کر سکتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً 1.6 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 26 کروڑ 56 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہمارے لسٹ میں 15 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک ویب سائٹ ڈومین انشور ڈالر ہے جو کہ تقریباً 16 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 2.6 کروڑ 65 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہے نا پاگلپن اتنے پیسوں میں تو انسان ایک نئی انٹرنیٹ کمپنی کھڑی کر سکتا ہے دوستو ہمارے لسٹ میں 14 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک مری ہوئی ٹائگر شارک کا آٹھ پیس ہے جو کہ فارمیڈ ہائٹ سے بھرے ہوئے ایک شیشے کے ٹینک میں محفوظ ہے جس کی قیمت تقریباً 12 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 20 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہماری لسٹ میں 13 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک محل ہے جس کا نام ویلا لیو پولڈا ہے جو کہ فرانسیسی ساحل فرنچ ریویریا کے قریب موجود ہے اور اس کی قیمت تقریباً 506 ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 93 عرب روپیہ بن جاتا ہے اس گھر نے دوسری جنگ عظیم میں ہسپتال کے طور پر بھی خدمات سارا انجام دی تھی دوستو اس سے پہلے میں 10 مہنگے تین گھروں کی ایک لسٹ میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری لسٹ میں 12 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ سونے سے بنی ہوئی ایک گاڑی ہے جو کہ 0 سے 100 تک 2.8 سیکنڈ میں جاتی ہے اور اپنی رفتار سے کسی بھوت کی طرح لگتی ہے دوستو اس کے مالکان میں سے ایک مچھرکے بستا اور ایک فلوریڈا سے عرب پتی شامل ہے اس کی قیمت تقریباً 10 ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1.5 عرب روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہماری لسٹ میں 11 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک گھڑی ہے جو کہ 201 قرات قیمتی پتھروں سے سجی ہوئی ہے اور اس کی قیمت تقریباً 25 ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 5 عرب روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہماری لسٹ میں 10 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک تصویر ہے جس کو جرمن ویجول آرٹس نے بنایا اور یہ آج تک کی فروخت ہونے والی سب سے مہنگی تصویر ہے جس کی قیمت تقریباً 4.3 ملین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 73 کروڑ روپیہ بن جاتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں 9 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک پینٹنگ ہے جس کو 1905 میں پیبلو پکاسو نے بنایا تھا اس پینٹنگ میں پیرس کا ایک رڑکہ ہاتھ میں پائپ پکڑے کھڑا ہے اس کی قیمت تقریباً 104 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 2 عرب روپیہ بن جاتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں 8 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ہیرے سے بنا ہوا ایک بریسلٹ ہے جو کہ ایڈورڈ ہشتم اور والس سمسنگ کے درمیان پیار کی شروعات کا ذریعہ بنا اور اس سیارے کا سب سے مہنگا ترین کڑا ہے اور یہ 12.4 ملین یو ایس ڈالر کی قیمت رکھتا ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 2 عرب روپیہ بنتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں 7 نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک ناپید ہو جانے والے پرندے ہویا کا پر ہے جسے ایک ناملوم بولی دہندہ نے ایک بولی میں 10 ہزار یو ایس ڈالر میں خریدا جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 18 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے دوستو ہماری لسٹ میں چھٹے نمبر پر جو آئٹم ہے وہ پارکنگ کا ایک مقام ہے جو کہ مینہیٹن کے پوشٹ علاقے میں واقع ہے اور ایک امریکی گھر کے اوست سے تقریباً 6 گناہ زیادہ مہنگا ہے یہ تقریباً 1 ملین یو ایس ڈالر کی قیمت رکھتا ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 18 کروڑ روپیہ بنتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک گلابی ہیرہ ہے جو کہ کرسٹی نیو یار کے علاقے میں ایک بولی میں 23 ملین ڈالر کا فروخت ہوا جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3 عرب روپیہ کا بن جاتا ہے دوستو ہماری مہنگی ترین اشیاء کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو آئٹم ہے وہ ایک پینٹنگ ہے جو کہ قطر کے شاہی خاندان اتھانی کی ملکیت ہے جس کو فرانس کے ایک مصور پال سیزان نے بنایا تھا جس کی قیمت تقریباً 204 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 16 عرب روپیہ بن جاتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر جو آئٹم ہے وہ 1963 موڈل کی فراری جی ٹی او کار ہے جو کہ ایک نیجی ٹرانزیکشن میں ایک گمنام خریدار نے خرید دی اس کی قیمت میں اب تک 50% اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ آخری جی ٹی او کار جو فروخت ہوئی تھی وہ تقریباً 35 ملین ڈالر کی فروخت ہوئی تھی دوستو اس کار کی قیمت اب تقریباً 56 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں ایک عرب روپیہ سے زیادہ بنتی ہے دوستو ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو آئٹم آتا ہے وہ انڈیا کے بزنس ٹائکون مکیش امبانی کا گھر انٹیلا ہے جو کہ تقریباً ایک بلین یو ایس ڈالر کی قیمت رکھتا ہے اور پاکستانی کرنسی میں ڈیڑھ کھرب روپیہ سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے دوستو اس سے پہلے میں اس گھر کا ذکر اپنے دس مہنگے ترین گھر والی ویڈیو کی لسٹ میں بھی کر چکا ہوں جس کو آپ یہاں پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک میں ڈسکپشن میں بھی دے دوں گا دوستو سب سے مہنگی ترین اشیاں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر جو آئیٹم ہے وہ یہ کشتی ہے جو کہ ایک لاکھ کلو گرام سونے اور پلاتینم سے بنی ہے اور اس کے اندر ٹی ریکس کی ہٹی سے بنے ہوئے مجسمیں اور اٹھارہ کراہ ہیرے کے بنے ہوئے شیشے موجود ہیں اس کی قیمت تقریباً 4.5 بلین یو ایس ڈالر بنتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 15 کرب روپے سے زیادہ بنتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی اور دلچسک ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے نئی کسی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ